اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد شان ٹیک انڈ اگری کلچر چینل میں ایک نائی ویڈیو اور انفرمیشن کے ساتھ دوستو میں اس ویڈیو میں آپ کو سندھ حکومت اور سندھ شگر ملز مالکان کی طرف سے گنے کے ریٹ میں اضافہ کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا دوستو آپ تو جانتے ہیں کہ پنجاب والوں نے جو ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے پنجاب شگر ملز مالکان نے اور حکومت نے وہ تو ہم جان ہی چکے ہیں دوستو انہوں نے تو صرف دو سو پچیس روپے تک کا ریٹ جاری کیا ہے دوستو میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ سندھ شگر ملز والے اپنی کوئی نہ کوئی چال بازی کریں گے ورنہ اس سندھ شگر ملز والوں کو اس ریٹ پر گنہ نہیں دیا جائے گا دوستو تو ایسا ہی ہوا دوستو سندھ شگر ملز والوں نے اپنا ریٹ جو گنے کا ہے وہ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کی سمری بھی ارسال کر دی ہے دوستو باقی یہ ساب معلومات میں آپ کو تفصیلا ایک نیوز چینل کے ذریعے دکھاتا ہوں کہ کس طرح انہوں نے فیصلہ کیا اور کس طرح ریٹ بھل رہا ہے دوستو یہ نومبر فسٹ یعنی ایک نومبر کی ویڈیو ہے جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں دوستو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو ایک پرسنٹ بھی اچھی لگے تو میری چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ میری حوصل آفزائی ہو اور میری ویڈیوز کو شیئر بھی ضرور کرنا تو دوستو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور ادھر سندھ حکومت کا گندم اور گننے کی امدادی قیمت میں اضافے کا فیصلہ سندھ میں گننے کی امدادی قیمت تین سو اٹھائیس روپے فی من مقرر کرنے کی تجویز دی گئی ہے جبکہ محکمہ زراد سندھ نے امدادی قیمت کی سمری منظوری کے لیے کابینہ کو ارسال کر دی ہے اور گننے کی امدادی قیمت میں اضافے پر کاشتکار کے آرائے رکھتے ہیں جبکل محکمہ زراد سندھ نے صوبے میں گندم گننے کی امدادی قیمت کے لیے سمری کابینہ کو ارسال کی ہے اور امکان ہے کہ روہ سام گننے کی امدادی قیمت میں مزید اضافت کیا جائے گننے اور گندم کی امدادی قیمت کے حوالے سے اطمی خیصلہ سندھ کابینہ نے کرنا ہے سام محکمہ خوراک اور محکمہ زراد نے اپنی اپنی سمری اور تجاویز کے ساتھ ارسال کر دی ہیں تو اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی کلیر اور واضح بتانا چاہتا ہوں دوستو کہ میں جو بھی خبر بناتا ہوں وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے نہ کہ میں جھوٹ فریب کی خبریں آپ تک پہنچاتا ہوں باقی میری چینل پر ویڈیو پڑی ہیں تو آپ اس سے دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میری ویڈیو کتنی حد تک جھوٹ ہوتی ہیں اور کتنے حد تک ساچ ہوتی ہیں دوستو آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ریٹ بڑھایا جائے گا تو دوستو یہ ایسا ہی ہے اگر انہوں نے نہ بڑھایا تو انہیں گنہ نہیں ملے گا کیونکہ ہمیں کرایا زیادہ پڑ جاتا ہے سندھ کی طرف جاتے ہوئے تو ہمیں ریٹ بہت کم پڑے گا اگر انہوں نے زیادہ کیا ہے تو ریٹ زیادہ ہونے کے باعث گنہ دینے کی رفتار جو ہے وہ تیزی سے بڑھ جائے گی اور گنہ وہاں جانا شروع ہو جائے گا تو پنجاب والوں کو بھی مجبوراں ریٹ بڑھانا پڑے گا تو دوستو یہ تو اب مزہ ہی آئے گا کیونکہ وہ اپنی طرف گنہ کھینچیں گے اور پنجاب والے اپنی طرف گنہ کھینچیں گے تو ہمیں اس سے ایک فیدہ یہ ہوگا کہ اب ہمیں مسلسل ریٹ میں اضافہ ہوتا رہے گا ہمارے لئے اور ہمیں زیادہ بھی ملے گا ریٹ تو دوستو میرا مقصد آپ لوگوں کو ہر طرح سے خوشیار اور گائیڈ کرنا کے ریٹ کس طرح بڑھ رہے ہیں یا کونسی چیز کا ریٹ بڑھ رہا ہے اس کے حوالے میں اگر آپ کو مکمل انفارمیشن چاہیے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی اپڈیٹ ملتی رہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ